آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی ان مشہور شخصیات کے بارے میں بتائیں گے جو حافظے قرآن ہیں اور ساتھی ساتھ ان شخصیات کے بارے میں بھی بتائیں گے جو بہت شوک اور بہت خوفصور ناتخوانی کرتے ہیں دو تو سب سے پہلے نمبر پر جس اداکار کا نام ہم آپ کو بتائیں گے ان کا نام سن کر ہی بولڈ اور بیہودہ فلموں کا خیال دماغ میں آ جاتا ہے اور اس اداکار کا نام ہے عمران حاشمی عمران حاشمی بھارت کے بہت مشہور اداکار ہیں جو اپنی فلموں میں ایک خاص کام کے رئے بہت زیادہ مشہور ہیں جہاں اگر یوں کہا جائے کہ بولی ووڈ میں آن سکرین لیپ لوپ کا ٹرینڈ عمران حاشمی نے شروع کیا تو غلط نہ ہوگا لیکن دوسری طرف عمران حاشمی ایک حافظے قرآن بھی ہیں عمران حاشمی کے والد تہائی مذہبی انسان تھے اور اسی لیے انہوں نے عمران حاشمی کو ان کی چھوٹی ہی عمر میں قرآن پاک افض کروا دیا تھا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چنل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا دیں محمد ریزوان دوسرے نمبر پر پاکیسنیک ڈکر ٹیم کا ایک مشہور نام محمد ریزوان ہے جو اس وقت بھی ٹیم کا حصہ ہے دوہ تو محمد ریزوان بھی حافظے قرآن ہے وہ نہ صرف حافظے قرآن ہے بلکہ پانچ وقت کے نمازی بھی ہیں محمد ریزوان نے اپنے انٹرویوں میں بتایا کہ وہ قرآن پا کی تلاوت ہر روز کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ نماز کی اتنی سکتی سے پابندی کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو ان کی یہ تصاویریں اور ویڈیو دیکھ کر با خوبی ہو رہا ہوگا کہ ریزوان احمد میچ کے دوان بھی اپنی نماز میس نہیں کرتے اور ان کی بہت سی تصویریں اور ویڈیو وائرل ہوتی رہتی ہیں کہ وہ میچ کے دوان خاص طور پر میچ کو رکھوا کر گراؤنڈ میں ہی نماز ادا کر رہے ہیں ایک اور دلچسپ بات محمد ریزوان کے بارے میں یہ ہے کہ محمد ریزوان روزہ رکھ کر بھی میچ کھیلتے ہیں ابھی حال ہی میں زمباوے کے خلاب محمد ریزوان نے روزہ رکھ کر ٹی ٹونٹی میچز کھیلے اور میچ کے دوان ہی اپنا روزہ بھی افتار کیا دو تو اس کے بعد ہماری لسٹ میں نام ہے سعود کازمی کا سعود جو پاکیسن کے مشہور اداکار اینکر اور پروڈیوسر ہیں اور وہ جویریا سعود کے شوہر بھی ہیں سعود کا تلق شوہبیز میں آنے سے پہلے انتہائی مذہبی گھرانے سے تھا یہ کاری وحید زفر کازمی کے بتیجے ہیں سعود نے اپنے بچپن میں ہی کروانے پاک حفظ کر لیا تھا آج سعود ٹیلیویزن پر میزبانی کے ساتھ مکلی میافلوں میں ناتھوانی کرتے بھی نظر آتے ہیں دو تو اس اسٹ میں ایک اور نام پاکیسن کے مشہور کرکٹر محمد حفیظ کا ہے حفیظ پاکیسنیک ریکٹ ٹیم میں پروفیسر کے نام سے بھی مشہور ہیں محمد حفیظ پاکیسنیک ریکٹ ٹیم کے سابقہ کپتان بھی رہ چکے ہیں حفیظ کا تلق فیصل آباد سے ہے اور محمد حفیظ نے اپنے بچپن میں ہی کروانے پاک حفظ کر لیا تھا دو تو نمبر پانچ پڑھ ہے اسد ملک پاکیسن کے خوبصور اور ٹالنٹیڈ اداکار اسد ملک جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز پی ٹی وی کے ڈراموں سے کیا اور اپنی خوبصور اداکاری کے باعث 1990 کی دہائی میں بے حد مقبولیت حاصل کی اسد ملک کا تلق بھی ایک مذہبی گرانے سے تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچپن میں ہی کروانے پاک حفظ کر لیا تھا اور دو تو آج کی ویڈیو با یہی تک تھی امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پساندائی ہوگی اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل آئیکن کو دباتیں شکریہ